بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد سلیم طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسلام اور معاشرہ ناظرین ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ بڑے اہم موضوع پہ ہم آج بات کرنے کے لئے یہاں بیٹھے ہیں ناظرین پہلے کی طرح آج بھی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب معاشرے میں حق تلفی ہوتی ہے اور کسی کو اس کا حق نہیں ملتا اور کچھ لوگ ظلم اور زیادتی کر کے دوسروں کا حق جو ہے وہ دبانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر معاشرے میں خلل پیدا ہوتا ہے جس کی وحیث سے معاشرہ ایک فتنہ یا فساد کا شکار ہوتا ہے اور اس کی وحیث سے پھر معاشرے میں پرابلمز بنتے ہیں پہلے میں نے مختلف جگہوں پہ جا کے ڈی پیو سہبان سے بھی آر پیو صاحب سے بھی آپ کی بات کروائی اور آج ہم ایک جو لیڈ کر رہے ہیں پنجاب کو جناب کیپٹر ریٹائر عرف نواز صاحب ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ معاشرے میں جو بے ترتیبی ہے اور یہ جو معاملات ظلم اور زیادتی کا بزار گرم ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے اسلام لکرمت اللہ صاحب بہت اچھا سوال کیا آپ نے بنیادی طور پر دیکھیں جو معاشرے کی برائیاں ہیں اور جو جرائم جو فیکٹرز لیڈ کرتے ہیں سوشل انجسٹس ہے پاورٹی ہے اس کے علاوہ انمپلائیمنٹ ہے جہالت ہے بہت سارے فیکٹرز ہیں ساتھی ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری مذہب سے دوری ہے یہ بہت بڑا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری خرابیان جنم لے رہی ہیں اور جو ایک سوسائٹی نے بہیو کرنا ہوتا ہے کنڈکٹ کرنا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو لے کے آگے چلنا ہوتا ہے اس کے اندر بہت سارے سیگمنٹس ہوتے ہیں سوسائٹی کے جنہوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے پولیس ظاہر ہے ایک لاؤ انفورسمنٹ ایجنسی ہے جس کا کام ہے جرائم پہ نظر رکھنا اس کے علاوہ لاؤ ان آرڈر پہ نظر رکھنا اور دیگر جو معاشرٹی بڑھائی ہیں ان پہ نظر رکھنا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بہت سارے جو جرائم ہیں وہ جنریٹ یا سٹارٹ ہی جو ہماری معاشرٹی بڑھائیاں ہیں اور مذہب سے دوری ہے وہاں سے ہوتے ہیں اور آستہ آستہ پھر جب مذہب سے آپ دور ہوتے ہیں اور بیرہ روی کا شکار ہوتے ہیں تو پھر بہت سارے جو ہمارے جرائم ہیں اور جو معاشرٹی بڑھائیاں ہیں وہ جنم لیتی ہیں اور بدکزمتی سے کافی پچھلے عرصے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے اس کے اندر بہت بڑا رول جو ہے یا کردار ہے وہ مذہب سے دور ہونی کی ایک نین وجہ ہے کہ ہم نے اپنے مذہب کی جو ہماری تعلیمات ہیں جو اللہ تعالیٰ اور جو ہمارے پیارے نبی نے حکم فرمایا وہ اس سے ہم بلکل دور ہو گئے اور بہت ساری ہماری جو مشکلات ہیں جو تکالیف ہیں اور جو ایشیوز ہیں پرابلمز ہیں وہ میں سمجھتا ہوں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم ان حکامات اور ان جو ہمارے ہمارے لئے فرمان تھا ان سے ہم دور ہو گئے ہیں اور پر عمل کرنا ہم نے چھوڑ دیا جس کی ویسے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ناظرین کرم میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہے چلوں کہ جب سے عرف نواز صاحب نے آئی جی بنے ہیں تقریباً ایک سال کا عرصہ ہونے والا ہے تو اس ایک سال کے عرصے میں پولیس کے اندر کچھ تبدیلیاں دے واضح طور پر دیکھنے کے لئے ملی ہیں ہمیں کیونکہ ہمارا روز مرہ کا یہ کام ہوتا ہے کیونکہ میرا پروگرام بھی اسلام اور معاشرہ ہے تو اس میں جو سب سے اہم بات امپروو ہوئی ہے وہ ہے اخلاقیات اخلاقیات تو بہت زیادہ کیونکہ جب ایک اچھا تربیت ہی آفتہ افسر کی عدد پر ہوتا ہے تو پھر اس سے جو نیچے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی پھر اس کو فالو کرتے ہیں تو ناظرین نے کہا میں یہاں سر سے ایک اور کرنا چاہتا ہوں اسی حوالے سے چونکہ یہ ڈریکٹلی جرائم کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے تو کچھ لوگ غیر بلا وجہ اور غیر ضروری لوگوں پر الزام لگا کے اور کیسز بنواتے ہیں اور لوگوں کو تانگ کرنے کے لئے اور نجاز پیسہ بٹورنے کے لئے ایسی حرکات کرتے ہیں ان کے حوالے سے میں سر سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سر ان کا کوئی ایسا سلوشن نکالیں کہ ایسے لوگ جو نا جی وہ معاشرے میں اصل فتنے کا سباب وہی ہیں تو ان کو روکنے کے لئے کوئی اقدام کیا جا سکتا ہے یا کچھ اس کا حل ہے یہ دیکھیں بنیادی طور پر جیسے میں نے آپ سے پہلے آف یہ کیمرہ بھی بات میں کر رہا تھا کہ ہم اس معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پہ تقریباً چالیس فیصد لوگ جو ہیں وہ جب فیر دچ کرواتے ہیں تو وہ یا تو مکمل جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں تو جس سسٹم کے اندر چالیس پرسنٹ لوگ آکے غلط بیانی ہیں اور ایک کیس کی جو بنیاد ہے ایف آئی آر کی وہی غلط اور جھوٹ پر مبنی ہوگی تو اس کو پھر آگے آپ کیسے زیادہ ایفیکٹیولی پایا تقویل تک پہنچا سکتے ہیں سزا دلوا سکتے ہیں تو جرائم کا بڑھنا یقیناً اور جس طرف آپ نے شاندی کی ہے اس کے اندر جہاں پولیس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے کہ ہم ہر بات سچ پہ مبنی ہونی چاہیے تفتیش ہماری میرٹ پہ ہونی چاہیے حق سچ پہ ہونی چاہیے اور خدا تعالیٰ کو حاضر حضر جان کے ہر تفتیشی اثر جو ہے وہ میرٹ کو یقینی بنائے ساتھ ایزاد مجھے تو معاشرے کی بہت اہم ذمہ داری ہے کہ وہ پولیس کو سپورٹ کریں جس سے یقیناً عوام کے تعاون سے عوام کے کوپریشن سے ہم اس برائی پہ یا اس جو یہ یقیناً ایک بہت بڑا سیریس ایشو ہے اس پہ ہم قابو پا سکتے ہیں اور اس میں ظاہر ایک جھوٹ گولنے کی سزا جہاں اللہ تعالیٰ نے بھی رکھی ہے وہاں ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا پاکستان پینل کورڈ ہے اس کے اندر بھی ایک سیکشن ہے ایک سو بیاسی لیکن میری بھی تقیب بتی سالہ سرویس میں میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کسی کو ایک سو بیاسی کے تحت کوئی سزا ہو گئی ہو لیکن حالی میں ہم نے کچھ عرصہ پہلے اس کے اندر ایک امینڈمنٹ کی ہے جو بھی یقین ہے پارلیمنٹ سے پاس نہیں اس کی پینڈنگ پڑی ہے وہاں پہ جس میں جو جھوٹ بول رہا ہے جس نے ایف آئے غلط درج کروائی ہے اس کو بھی کم از کم اس کے جھوٹ بولنے کی سزا ضرور ملنی چاہیے تاکہ یہ سوسائٹی کے اندر جب تک یہ سزا اور جزا کا جو عمل ہے یہ زیادہ موثر انداز میں ہم انفورس نہیں کریں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم یہ اس طرح کے جو برائی ہیں ان پر ہم قابو پا سکتے ہیں ناظرین مجھے یوکے سے کافی زیادہ کالز آئیں صرف اس حوالے سے کہ عرف نواز صاحب ایکس آرمی پرسن ہے تو کوئی بھی محبے وطن جو پاکستانی ہے وہ ایسا نہیں جس کے دل میں وہ چاہے بیرونے ملک میں چاہے پاکستان میں جہاں بھی ہے اس کے دل میں جو اس کا دل ہے اور ہم پوری دنیا میں اپنا سر فخر سے بلند کر سکتے ہیں تو کافی لوگوں نے مجھے کہا جی آپ آئی جی صاحب سے ملیں اور ان سے یہ پوچھیں کہ سر آپ آرمی میں بھی رہیں آرمی میں آپ نے اپنی سرفسیس خدمات دی ہیں تو آپ تھوڑا سا آپ میں بتائیں کہ آرمی میں اور آرمی کی جو تربیت ہے آپ کے اندر وہ آپ کی پولیس فورس میں نظر بھی آ رہی ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا کہ آرمی کی جوب میں اور پولیس کی جوب میں تھوڑا سا کچھ ڈیفرنٹ آپ کو نظر آیا یا دیکھیں وہ بالکل آپ نے درست بات کی نشان دی کی ہے کہ جو آرمی کی ٹرینیں ہیں چونکہ رول ڈیفرنٹ ہے جو پولیس ہے یہ ایک سیول ادارہ ہے جو آرمی ہے ان کا رول ڈیفرنٹ ہے انہوں نے بارڈرز پہ رہ کے ملک کی حفاظت کرنی ہے ہماری سردوں کی حفاظت کرنی ہے اور بہت ہی میں سمجھتا ہوں اہم فریضہ ہے جو ہماری پاک فوج انجام دے رہی ہیں پچھلے ستر سالوں سے بے شمار قربانیاں دی ہیں انہوں نے شہادتیں دی ہیں جس کی ویرے سے یہ قوم بلکل صحیح طریقے سے فخر کرتی ہے اپنی فوج پہ جہاں تک پولیس کا تعلق ہے یقیناً کرائم کنٹرول کرنا لائن آرڈر مینٹین کرنا اور جو انٹرنل سیچوئیشن ہے جو انٹرنل سیکیورٹی ہے وہ بنیادی ذمہ داری ہے پولیس فورس کی تو فوج اور پولیس کا تو ویسے بھی موازنہ نہیں کیا جا سکتا ٹریننگ میں بہت فرق ہے رول میں فرق ہے فوج چونکہ بارڈرز پہ رہتی ہے زیادہ تر وہ ان کا رول ڈیفرنٹ ہے سو ان کی ٹریننگ ہم سے ہر لحاظ سے بہتر ہے ہونی بھی چاہیے ویرہز ہم پبلک کے ساتھ دل کر رہے ہیں صبح و شام اور جو بنیادی طور پر شہاتیں پولیسیں بھی بہت دی ہیں پچھلے ہاتھ دس بارہ سال اٹھا کے دیکھ لیں ہر لیول کے آفیسر جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں ڈیشل آئی جیز ہمارے شہید ہوئے ہیں ڈی آئی جیز شہید ہوئے ہیں ایس پیز شہید ہوئے ہیں نیچے کانسٹیبل تک شہید ہوئے ہیں جو پنجاب پولیس کی ٹوٹر شہدہ کی تعداد ساڑھے چودہ سو کروز کر چکی ہے اور ظاہر ہے لوگوں کی جان مال اور عزت کی حفاظت کی خاطر یہ ہم نے جانے دی ہیں جو ہمارا اصل ایشو یہ ہے ہم راتوں کو جاگتے ہیں ڈاکوں کو پکڑتے ہیں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے یہ سارے اپنے فرائز انجام دیتے ہیں لیکن ایک چیز جو میں سمجھوں جس سے ہمارا ایمیج اتنا اچھا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے اتنا کچھ اچھے کام کرنے کے باوجود شانتیں دینے کے باوجود راتوں کو جاگ کے لوگوں کی جان مال اور عزت کی حفاظت کے باوجود میں سمجھتا ہوں وہ ہمارا اخلاق جس کو ہمیں بہت بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور جب میں نے چار سے بھلا تو میرا مین فوکس یہی تھا کہ جو بھی پولیس ٹیشن کے اندر اگریفڈ لوگ آ رہے ہیں اپنی حقرصی کے لیے مظلوم لوگ آ رہے ہیں ان کو بٹھا کے ان کی جو شکایات ہیں ان کی جو معاملات ہیں ان کو اچھے طریقے سے سنا جائے اور کوشش کی جائے ان کو حل کرنے کی اور اس حد تک کس حد تک میں کام جاب ہوں آپ نے اس کی نشاندہ ہی کی ہے لیکن ابھی بھی میں سمجھتا ہوں بہت کام ہونے والا ہے اور اگر ہم اپنے روئیوں میں مصبت تبدیلی لے آئیں گے اپنے اخلاق بہتر کر لیں گے جو ہمارا پروفیشنل کام ہے وہ ہمارا پہلے بھی پنجاب پولیس کا بہت اچھا ہے ہماری جو ڈیٹیکشن ریٹ ہے روبریز ڈیکوائٹیز اور جو باقی ہمارے کیسز اگینس پروپرٹی ہیں وہ دنیا کی کسی بھی پولیس فور سے بہتر ہے اس آل موسٹ آباو سیونٹی پرسنٹ یہ دنیا میں کسی بھی شاید ملک میں اتنا ڈیٹیکشن ریٹ نہیں ہوگا جیتنا ہمارا پنجاب پولیس کا ہے لیکن اور میرا مین فوکس یہی ہے کہ آپ اپنا اخلاق درست کریں پبلک کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کریں اور میں یقین رکھتا ہوں کہ جب ہم یہ کر لیں گے تو عوام خود بود ہمارے قریب آ جائیں گے جس سے ہمیں عوام کا تعاون بھی حاصل ہو جائے گا اور پھر ہم اپنی کارکدی کو اور اپنے جو ہماری ڈیوٹیز ہیں ریسپانسوبلیٹیز ہیں وہ ہم زیادہ بہتر انداز میں کر سکیں گے مہا شاید بہترین پوائنٹس کی طرف سارے نے نشاندے کی ہے تو میں اب عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے دل میں جو پولیس کا امیج ہے وہ پرانا ہو گیا اب پنجاب پولیس وہ نہیں آپ جائیں آپ کے ساتھ کوئی بتمیزی نہیں کرے گا کوئی آپ سے رشوت نہیں مانگنے لگا لیکن آپ کا تعاون بڑا ضروری ہے آپ جاتے ہیں تو وہاں جا کے جور بولنے شروع کر دیتے ہیں آپ کی لڑائی ایک بندے سے ہوتی ہے آپ داس بندوں کا عاملہ خواہ دیتے ہیں یہ آپ کی رسپونسبلٹی ہے اور میں ان پیرنٹ سے بھی کہتا ہوں اور جو ہمارے علماء اکرام مساجد کے اندر ہیں وہ اخلاقیات کے اوپر زور دیں اور ان کو یہ اخلاقیات سکھائیں کہ آپ نہ حق کسی کو تان کرو گے یا وہاں جا کے جھوٹ بولو گے تو اللہ کی پکڑ میں بھی آ جاؤ گے اور قنون کی پکڑ میں بھی آ جاؤ گے جیسے آئی جی صاحب نے بڑا اہم پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا کہ بحثیت مسلمان ہم دین سے دور ہیں جس کا عالم یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی حق تلفی کرتے ہیں یہ سٹیٹ ہمارا ملک ہے ہماری جان ہے اور یہ الحمدللہ جس قلمے کے لیے یہ پاکستان کا مطلب کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے اس کو بنایا گیا ہے اس کو مقصد کو پورا کرنے کے لیے آپ لوگوں کا تعاون بڑا ضروری ہے میں آپ کو دوبارہ یہ یقین دلا رہا ہوں کہ پہلے والی جو پلیس کا ایمج تھا وہ اب نہیں ہیں میں نے مختلف ڈی پیو سہبان سے بھی آر پیو سے بھی انٹریو کیا اور میں آپ کو یہ واضح بتا رہا ہوں کہ اب دوبارہ کبھی بھی کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ پولیس آپ کے ساتھ زیادتی کرے گی پولیس اس بندے کے لیے دہشت کی علامت ہے جو ظالم ہے لیکن یقین کریں جب سے آئی جی صاحب آئے ہیں ایک دل کو سکون یہ ہوا ہے کہ انشاءاللہ اب ہماری پولیس اس بندے کے لیے جو مظلوم ہے غریب ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا سملے کے دوست کی حصیت رکھتی ہے تو آئی جی صاحب سے میں ایک چھوٹا سوال کرنا چاہتا ہوں ان کی زیر نگرانی ایک بڑا زبردست کام ہو رہا ہے سپیشلی جس کو میں اپریشیٹ کرنے کے لیے آیا ہوں کہ کوئی بھی غریب سے غریب آدمی اس کے بعد کچھ نہیں ایک سادہ کاغذ لے کے وہ کسی بھی ڈی پیو کے پاس آجے کسی آر پیو کے پاس آجے تو اس کی دادرسی ہوگی اور سپیشلی کوئی والدین جن کے بچے ان کو تنگ کر رہے ہیں ان کی بھی سارے نے بڑی زبردست ہدایت کی ہوئی ہیں اور غریبوں کے لیے سپیشلی آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے آپ بلا ججک آئیں تو اب ہم سار سے پوچھتے ہیں جو پیرنٹس کی بات ہے اور غریبوں کی بات ہے تو یہ سار آپ کے ذہن میں کیسے آئی کہ پیرنٹس کے جو حق تلفی کرے گا اس کو ہم سختی سے اس کے ساتھ نبٹیں گے دیکھیں ہم سب ہمارا جو مذہب ہے وہ سکھاتا ہے ہمیں کہ بڑوں کی عزت کرنی ہے ماں باپ کی عزت کرنی ہے ہمارے لئے حکم ہے کہ جو بزرگ ہیں ان کا احترام کیا جائے جو حق تلفی والی بات ہے ہم ایسے سوسائٹی میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ایک کلو سوسائٹی ہے لیکن پچھلے کچھ عرصے سے بدکنسی سے ہمارا سوشل فیبریک چینج ہو گئے پہلے جو ایک بزرگ کا ایک خاندان کے اندر رول ہوتا تھا ایک ٹیچر کا رول ہوتا تھا ایک امام مسجد کا رول ہوتا تھا وہ ہمارا آہستہ آہستہ ختم ہو گئے ہمارے بہت سارے معاشرتی ایشیوز تھے سوشل ایشیوز تھے جو ہم آپس میں بیٹھ کے ایک فیملی ایک چار دیواری کے اندر بیٹھ کے مس کو سیٹل کر لیتے تھے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ وہ جوائنٹ فیملی سسٹم ختم ہو گیا ہے وہ ایک جو خاندان میں ایک بڑے کا رول ہوتا تھا وہ ختم ہو گیا ہے ٹیچرز وہ کوالیٹی کے ٹیچرز اب نہیں رہے جس طرح پہلے ٹیچرز کی عزت ہوتی تھی اسی طرح جو علماء اکرام ہیں وہ بھی اب شاید وہ کلاس نہیں رہی جیسے ایک عالم ایک ریلیجنس فگر یا ایک امام مسجد ایک محلے میں ہوتا تھا اس کا جو رول ہوتا تھا تو آہستہ آہستہ میرا خیال ہے کہ ہمیں دوبارہ ری وزٹ کرنا ہوگا اپنے سوسائٹی کے جو ہمارے ایشوز ہیں کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل جو کچھ عرصے سے جب سے یہ انٹرنیٹ اور یہ جو سوشل میڈیا اور ایکسیس ہو گئی ہے بچوں کو ہر بچے نے ایک انڈرویڈ فون اٹھایا ہوا ہے اس کے لیے اپنے پیرنٹس کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے وہ بکس کو کم پڑھ رہا ہے اس کے آدھ میں ریموٹ کنٹرول ہے وہ ٹی وی زیادہ دیکھ رہا ہے انٹرنیٹ اور لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر زیادہ دیکھ رہا ہے تو آئی ٹنک بڑی سیریس ری تھنکن کی ضرورت ہے ہمیں پورے معاشرے کو اپنے جو ہمارے ایشوز ہیں جہاں جہاں سے ہم ڈیویٹ کر گئے ہیں جو ہماری تعلیمات ہیں اسلامی اس سے ہم ڈیویٹ کر گئے ہیں اور ہمیں یہ ضرور انیلائز کرنا چاہیے تجزیہ کرنا چاہیے اور جہاں جہاں ہم سے غلطیاں سرزد ہو رہی ہیں ہم یقیناً اس کو دور کریں اور یہ تو دیکھیں ماں باپ کی اطاعت ماں باپ کا فرما برداری یہ تو میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے اور میں اپنے بچوں کو بھی اور جو اپنے دیگر عزیز و کارے بھی ان سب کو مثالیں دیتا ہوں اور میں نے اپنے سامنے دیکھا ہے کہ جو شخص اپنے ماں باپ کی اطاعت کرتا ہے جیسے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے اس کو آپ دیکھیں کہ وہ سوشلی بھی اور کلچرلی بھی اور ہر لحاظ سے وہ امپروف کر رہے آگے نکل رہے پروگریس کر رہے تلقی کر رہے اور جو نافرمان ہے جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا ماں باپ کا نافرمان ہے وہ اس دنیا میں بھی ہم نے ان کو خراب ہوتے ہوئے دیکھ اور آگے جہاں تو ہم سب کو بتائیں کہ ان کے ساتھ جو ہوگا تو میں تو یہی کہوں گا میرے لیے تو بڑی ایمپورٹنٹ بات ہے اور میں ہمیشہ اس کو بڑا ملوز خاطر رکھتا ہوں کہ بڑوں کا احترام ہونا چاہیے ماں باپ کا احترام ہونا چاہیے اگر ہم یہ کریں گے یعنی کہ اپنی بیسکس پر واپس آ جائیں گے تو مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ سے کہ جو اس وقت ہماری قوم جس سیچوشن یا جن حالات سے گزر رہی ہے وہ یقین ہے انہوں میں بہتری آ جائے گی ناظرین اکرام یہاں میں سپیشلی بات کرنا چاہوں گا آسف چودوی صاحب جو یوکے سے جنہوں نے مجھے کافی زیادہ فورس بھی کیا اور کہا کہ آپ کیونکہ آجی صاحب کو وہ کچھ پرسنلی ان کے کارناموں کو جانتے بھی ان کی گہری نظر ہے پاکستانی معاشرے پر بھی تو میں سپیشلی یوکے کے مسلمانوں میں جو ہمارے برونے ملک مسلمان رہتے ہیں کہیں بھی ہو رہتے ہیں میں ان کو یہ حقیقتن بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو بہتری کی بہت زیادہ امید ہے اور جس طرح بہتری آ رہی ہے ہماری پولیس فورس میں جس طرح بہتری آ رہی ہے خلی میں ڈی پیو ننکانہ صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے سپیشلی ذکر کیا کہ ہمیں بڑی سختی سے اوپر سے ہدایت ہے کہ غریب سے غریب بھی آ جائے تو آپ نے کسی بھی صورت میں جو ہے نہ اس کو اگر آپ کے پاس نہیں بیٹھائیں تو آپ نے رکھے اس بندے کی بات ضرور سننی ہے تو میں اب دو میسیج صرف میں نے سر سے لینے کیونکہ سر کو مصروفیت بہت زیادہ ہے ایک میسیج تو میں نے ان لوگوں کے لیے سر سے لینا ہے جو بہت زیادہ کریمنل ہیں اور معاشرے میں بلا وجہ بگاڑ پیدا کرتے ہیں تو ایک میسیج سر سے ہم ان کے لیے لیں گے اور ایک میسیج پوری پولیس فورس کے لیے لیں گے کہ رازق اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے چند لوگ جو اس ڈپارٹمنٹ کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ منافق تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود ہیں لیکن میں ان لوگوں کے لیے ایک سخت میسیج سر سے بھی لینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ رازق اللہ اللہ نے آپ کو بڑا رزق دینا ہے آپ انصاف کے تقاضوں کو پورا کریں یقین کریں اللہ بھی نوازے گا اللہ کا محبوب بھی آپ کو نوازے گا تو میں اب سر سے یہ لاسٹ میسیج لیتا ہوں دو تو اس کے بعد پھر آپ سے بات کرتا ہوں لیکن جو جرائم پیشہ لوگ ہیں یقین ان وہ بیرہ روی کا شکار ہیں اور کوئی بھی بنیادی طور پر پیدا ہوتی کرمنل نہیں بن جاتا بعض دعوی حالات بھی ایک شخص کو کرمنل بنا دیتے ہیں لیکن جو میں سمجھتا ہوں ہر شخص کے لیے اللہ تعالی نے موقع رکھا ہوا ہے کہ آپ سے اگر کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں اور اللہ تعالی بھی ماف کرتا ہے تو یقین انسان تو پھر ماف کرنے کے لئے آپشن کوئی نہیں ہے لیکن جو ایسے ایلیمنٹس اناثر جو عوام کا سکون تباہ کرنا چاہتے ہیں مظلوم عوام کے ساتھ ظلم کرنا چاہتے ہیں لوٹنا چاہتے ہیں یقین ہم ان کے پیچھے ہیں اور ہمارا کام یہی ہے اور پنجاب کولیس ہمارے جو اپنے افسران ہیں سب کو پوری فورس کو یہی میسج ہے کہ ایسے اناثر جو عوام کے ساتھ زیادتی ظلم اور ان کو لوٹنا چاہتے ہیں سکون تباہ کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ آنے ہاتھوں سے نبٹا جائے اور ہم ان کے پیچھے ہیں اور بے تہاشا لوگ ہم نے گرفتار بھی کی ہیں ابھی بھی ان کا پیچھا کر رہے ہیں جو اس قسم کی ایکٹیوڈیز میں انوالو ہیں اور میں عوام کو بھی ایک اندلانا چاہتا ہوں کہ چونکہ یہ ہمارا فریضہ بھی ہے دے رہی ہے اسی کام کے لیے تو ہم صبح و شام ہم سپائی سے لے کر میرے تک دن رات ہم اسی چیز میں کوشہ ہیں کہ ہم ایسے لوگ جو ظلم کرنا چاہتے ہیں لوٹنا چاہتے ہیں زیادتی کرنا چاہتے ہیں کرائم کرنا چاہتے ہیں ان کو کتن ہم اجازت نہیں دیں گے نہ ہی ہم دیتے ہیں اور جو بھی ہماری حتے چڑے گا ہم اس کو انشاءاللہ دلت چھوڑیں گے نہیں ساتھ ہی ساتھ جو پبلک ہے دیکھیں یہ بہلے میں نے جیسے سٹارڈ میں بھی کہا کوئی پولیس فورس دنیا کی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک عوام ان کے ساتھ قریبی تعاون نہ کریں میری عوام سے یہ استعداء ہے کہ ہم نے جیسے میں نے کہا ہم نے آپ کی خاطر جانے بھی دی ہیں ہم آپ کی خاطر جاگتے بھی ہیں ہمارے بہت سارے لوگ انکپیسٹیٹ ہو گئے ہیں انکاؤنٹرز میں کسی کی ٹانک کٹ گئی کسی کے ساتھ کچھ ہو گیا بے تھاشا لوگ ایسے ہیں جو اس اہل نہیں رہے کہ وہ اچھے طریقے سے اپنی زندگی آگے گزار سکیں صرف اپنے ایک ہی مشن وہ ہے عوام کی جان مال اور عزت کی حفاظت اور میں ہمیشہ اپنے ملازموں کو یہ میسید دیتا ہوں کہ یہ پولیس والا یہ نوکری نہیں ہے یہ ایک پیشن ہے یہ ایک وے آف لائف ہے اگر آپ اس کو نوکری سمجھیں گے تو آپ پہ ایک دن بھی نہیں گزرے گا تو اس کو اگر آپ ایک پیشن کے طور پر لیں گے ایک وے آف لائف کے طور پر لیں گے تو آپ کو یقیناً اس میں خوشی بھی ہوگی چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی پریولیج کلاس ہے پولیس جس میں اللہ تعالی ہمیں یہ موقع فرام کرتا ہے کہ آپ ایک مظلوم کی دادرسی کر سکتے ہیں اس کا سپورٹ کر سکتے ہیں اس کو انصاف لے کے دے سکتے ہیں یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے اور یقیناً جو بھی ہمارے پولیس فورس پنجاب پولیس کا حصہ ہیں اس وقت سارے ان کو میری یہ ہدایت ہے کہ جی اللہ تعالی نے آپ کو بہت ایک نادر موقع دیا ہے اور جو بھی رینک اللہ تعالی نے آپ کو دیا ہے یقیناً آپ اچھے کام کریں گے تو اللہ تعالی آپ کو ریوارڈ دے گا آپ آگے کیریر میں پروگرس بھی کریں گے آگے وہ ترقیوں بھی آپ پائیں گے اور وہ دن دور نہیں ہے کہ جب آپ اچھے اچھے کام کریں گے تو عوام کی بھی دعائیں ساتھ ہیں اور اللہ تعالی کی خوشنودی بھی آپ کو ملے گی تو میں یقیناً ساری فورس سے یہ توقع کرتا ہوں کہ وہ دن رات کوشاں رہیں اسی میں مظلوم کی اور ایک مظلوم کی دادرسی کرتے رہیں تو یقیناً اللہ تعالی کی ان سے خوش ہوگا اور عوام بھی خوش ہوگا ناظرین اکرام یہاں بس اب آخری سوال میں یہ سر سے کرنا چاہتا ہوں چونکہ ہمارا پروگرام ہے اسلام اور معاشرہ تو ہم کچھ لوگ دی پیو سہبان صاحب نے انٹریو کیا تو ایک تو سر سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے پروگرام کے حوالے سے تھوڑا سامنے بتائیں کہ ہم عوام میں شعور بیدار کر رہے ہیں اور دوسرا آپ تھوڑا سا جتنے بھی ہمارے دی پیو سہبان ہیں میں نے انشاءاللہ انشاءاللہ میں نے یہ سوچا کہ پورے پنجاب میں جتنے بھی دی پیو سہبان ہیں آر پیو سہبان انشاءاللہ ان سے ریکویسٹ لیں ان کا موقف لینا ہے تاکہ ہر علاقے کا جو افسر ہے وہ اپنی عوام کے لیے آئیڈیل اور عوام کو اس سے ڈر نہ لگے بلکہ عوام اس سے محبت کریں جب محبت کریں گے تو انشاءاللہ سارے معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے تو میں سر سے بھی کہتا ہوں کہ وہ تمام ڈی پیو سہبان سے بھی میرے لیے ریکویسٹ کر دیں کہ میں آؤں تو مجھے صرف اپنا موقف دے دیں عوام کے لیے تو تھوڑا سا پروگرام کے حوالے سے اور تھوڑا سا اپنی فورس کے حوالے سے یہ نہیں بلکل یہ ہم ان کو تمام جو ایک نیک مقصد ہے اس کے لیے تو ظاہر ہے یہ ایک بڑا اچھا میڈیا میں جو یہ الیکٹونک میڈیا ہے اس پہ تو یقیناً جو ایک اچھی بات ہے اچھا میسج ہے وہ ضرور جانا چاہیے اور ایک آپ اچھا میسج لے کے چل رہے ہیں تو یہ قسم کی ہماری سپورٹ آپ کر رہے ہیں تو ہم مشکور ہیں آپ کے جو بھی آپ ان کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں انٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کا انتظار کریں گے اور آپ کو خوش آمدیت گئیں گے نادرین کراملی ہم اپنے پروگرام کی طرف سے اور سار کی بہترین خدمات کی طرف سے یقین کریں میرے پاس اللفاظ نہیں کہ یہ ہم کب سے دیکھ رہے تھے ہماری پولیس میں اخلاق کیاتی امپروو ہوں اور جب ایک بزرگ آدمی جائے میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ ایک افسر کو خود اٹھ کے یقین کریں بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں یوکے کی مسلمانوں کی طرف سے جنہوں نے مجھے بہت زیادہ کالز کی میرے پروگرام میں اور اپنے تمام ان ویورڈز کی طرف سے جو مجھے دیکھتے ہیں میرے پاس صلفاظ نہیں کہ میں ان کو اپریشیٹ کروں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان کو عجر دے گی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی جو چاہت ہے وہ آپ کے ساتھ رہے گی اور ہماری دلی دعائیں آپ کے ساتھ رہے گی اس موقع پر ایک چھوٹی سی شیلڈز سر کو پیش کرنا چاہتا ہوں سر یہ ہماری طرف سے آپ سے ہماری یاد دلاتی رہے گی بہت مہربانی بہت شکریہ تینکیو سر بہت شکریہ تو ناجرین اکرام جہاں میں آپ سے یہ بات تو گزارش کرتا ہے چلوں کہ اگر اس طرح کے افسران کی عدو پر آ جائیں یقین کریں وہ دن دور نہیں کہ ہمارے ہمارا ملک بھی اسلامی معاشرے کا گہوارہ بن جائے دیکھیں ہمارے ملک میں جو قنون اس میں اسی فیصد جو قنون ہے وہ اسلام کے بالکل آئین مطابق ہے جب انصاف ہوگا اور اس طرح کے افسران جو ہیں الحمدللہ مجھے بہت زیادہ خوشی بھی آپ سے مل کے اور میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں اپنے جذبات کو بیان کروں اللہ تعالیٰ تعالیٰ آئی جی صاحب کو لمبی زندگی دے اور ان کے فیملی کی حفاظت فرمائے تو ناظرین آپ بھی ان کے لئے دوا گواؤں کیونکہ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ ان غریبوں اور مسکینوں کے لئے اور ضرورت مندوں کے لئے جن کو پوچھنے والا کوئی نہیں تو میں ناظرین دوبارہ آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جیسے آئی جی صاحب نے فرمایا کہ آپ اپنے اخلاقیات کو امپروو کریں اور جوٹ نہ بولیں اور اپنے معاشرے میں جو ہونے والی ناانصاف ہیں اس کے اوپر گہری نظر رکھیں اور جتنا آپ کے ساتھ زیادتی ہوئے اتنی بیان کریں اور اپنے معاملے کو کوشش کریں کہ آپ جب اتنا بیان کریں گے تو پھر آپ کو انصاف ملے گا جب آپ بے قصور لوگوں کو شامل کریں گے تو پھر اللہ تعالی بھی آپ کا ساتھ نہیں دے گا ناظرین اکرام میں انتہائی مشکور ہوں عاجی صاحب کا بھی اور ان کی پوری فیل فورس کا کہ جنہوں نے ہمیں ایک نئی امید کے ساتھ ہمارے پروگرام میں بھی ایک جان ڈال دی اور ایک نئی امید کے ساتھ ہم انشاءاللہ یہاں کھڑے ہیں کہ میرے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بہت جلد پنجاب پلیس فورج جائے اس کا کلچر بلکل ڈیفرنٹ ہو جائے گا پہلے بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہو گیا اور تمام ڈی پیو سہبان جو وہ کھلی کچھاری لگاتے ہیں اور سارے کی ہدایت پر پیرنٹس کے معاملے پر بڑی خصوصی توجہ دی جاتی ہے ناظرین انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے چاہوں گا اجازت میں ہوں آپ کا میزمان ڈاکٹر محمد سلیم طاہر اور آپ دیکھیں ٹی وی نائنٹی نائن یوکے اور آن نیوز پاکستان اور انشاءاللہ دوبارہ نئے اپسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ